بھارت نے منگلوار کو بانگلدیش کو رومانچک میچ میں 28 رنوں سے مات دے کر آئی سی سی ورڈ کپ 2019 کے سمی فائنل میں پرویش کر لیا ہے بھارت دوارہ رکھے گئے 315 رنوں کے لقش کے سامنے بانگلدیش نے کافی سنگھرش کیا لیکن 48 اوروں میں سبھی وکٹ کھو کر 286 رن ہی بنا سکی اس جیت کے بعد بھارت کے آٹھ میچوں میں چھے جیت ایک ہار اور ایک رد میچ کے بعد تیرہ انکھوں گئے ہیں وہ دوسرے ستھان پر ہی قائم ہے بانگلدیش کو اس سے جھٹکا لگا ہے اس ہار سے وہ سمی فائنل کے ریس سے باہر ہو چکا ہے ایل بیشٹر میں بھارتی کپتان ویراد کوہلی نے ٹاؤس جیت کر بلے بازی چنی ہے روحی شرما 104 اور لوکیش راہول 77 نے ٹیم کی شاندار شروعات دی لیکن بعد میں رفتار ایسے ہی نہیں رہ سکی آخر میں پانچ اوروں میں بھارتی ٹیم 35 رن ہی بنا سکی اور چار وکٹ گما بیٹھی بانگلدیش کے لیے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز مستفیزر رحمان نے دس اوروں میں 69 رن دے کر پانچ وکٹ لیے وہیں بھارتی ٹیم نے درداری 50 اور میں 314 کا سکور کھڑا کیا اور انہی خبروں ساتھ بورنگ لائب اتنا ہی بریک کے بار دیکھے بھاگی ہوتے ہیں موسیقی